اپیسوڈ دو سو اکیابن اور لوگ کے حال چال اگر آپ نے اس سب پہلے کا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے نا تو اسے آپ دیکھ سکتے ہو اس کی لنک اسی ویڈیو کے ڈسکیپسن میں ہے تو بینہ کسی دری کی ویڈیو کو شروع کرتی ہیں تو جیسے کی آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جو ہمارے جان ہوتا ہے نا وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر ہون قبیلے پر آقومن کرنے کے لیے مطلب کہ جیسے ہون قبیلے نے سارت رکھی ہوئی تھی نا اسی سارت کے حساب سے ایولی ماؤنٹین پر آ جاتا ہے اب یہاں پر ہون ٹیانڈی بھی اپنے گروپ کو لے کر آ جاتا ہے ہون کلین کی اور سے اب ہون ٹیانڈی چلتا ہے تو یہاں پر سب کو نظر انداج کر کر ہمارے جان کو اپنے پھادر کو بتا دیتا ہے اب جیسی ہمارے جان اپنے پھادر کو دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان نے ایک دم گصے میں ہون ٹیانڈی سے کچھ کہتا ہے جو آپ کو پیسلی ویڈیو میں پتا چلی جائے گا کہ اس نے کیا کیا کہا اب بھائی صاحب جیسی ہون ٹیانڈی ہمارے جان کی ایسی باتیں سنتا ہے نا تو بو بھی مطلب کہ اس کے من میں بھی تھوڑا سا ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر اس لڑکے کو ٹائم دیا جائے تو سایدے میری پورے ہون قبیلے کو اس دیو کی کونٹینینٹ سے مٹا دے گا ہمارے جان کی پتا بھی چلتے ہیں تو بو بھی ہمارے جان کو دیکھنے لگتے ہیں اور اب آنگے اب جیسی ہمارے جان کے پتا جیو جھانگ نام ایسا ہے وہ ہمارے جان کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے موں سے حقلاتی ہوئی آواز نکلتی ہے سو بیان اور بچا جیسی یہ آواز نکلتی ہے نا تو ایک دم چاروں طرف ساندھی چھا جاتی ہے کیونکہ سبھی کے سبھی لوگ صرف ہمارے جان کی اور دیکھنے لگتے ہیں خاص کر گوئیان کیونکہ گوئیان کو یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے پتائے کی جیان آج جس لیول پر پہنچائے نا وہ اس کی دم پر ہی پہنچائے بولا جائے تو جیو کلین کی اور سے اسے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی سپورٹ رہی ملائے اور طور اس دنیا بارے لوگ صرف جیان کے اچھی منٹ سواری سپلتاؤں کو دیکھتے ہیں سپلتاؤں کے پیچھے اس کے ہارڈ برکوں نہیں دیکھتے کی جیان نے اس لیول پر پہنچنے کے لیے کیسی ٹریننگ کی ہے کس نے ہی محنت کی ہے اور کتنے ہی لڑائیاں لڑائیاں وہ بھی اپنی جیان کی بازی لگا کر اس لیے گوئیان کو یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے پتائے کہ جیان آج جس لیول پر کھڑا ہے نا وہ اس کے صرف دم پر کھڑا ہے اب اتنے میں ہمارے جیان کو بتا جاتا ہے جو کی ایک دم بابو کھونی والا ہوتا ہے تو جیان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اب جیسی یونر جیان کا ہاتھ پکڑ دی ہے نا تو جو ہمارے جیان کا دل ابھی تک پگل رہا تھا نا اپنے پتا کے آنسوں کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے پتر جیسا ہو جاتا ہے اب اتنے میں ہمیں ہمارے جیان کے پادر کو بھی بتا جاتا ہے جو کی ایک جیل کے اندر کہتے تھے اور وہ فروبین فروبین کہہ رہے تھے اور تو اور ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسوں بھی بہر رہی تھے اب جب ہمارے جیان اپنے پتا کی ایسی حالت دیکھتا ہے نا اور ان کے آنسوں کو بیتا ہوا دیکھتا ہے نا تو ہمارے جیان مسکرانے لگتا ہے بولا جائے تو ایک دم قاتلانہ حسی دے دیتا ہے اب جیسی ہونٹیانڈی ہمارے جیان کو ایسا مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو ہونٹیانڈی کے سریر میں ایک دم کپ کپ ہی چھوڑ جاتی ہے ہونٹیانڈی سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیانا جندہ تو سایت جی پوری پوری ہونٹیانڈی کو جندہ ہی کھا جائے گا لیکن اب ہونٹیانڈی چلتا ہے تو اپنی اس راج کو اپنی دل میں ہی دبا لیتا ہے یہاں پر ہمارے جیان سے کہنے لگتا ہے کہ جیان میرا اور ہاں ایسی آباز میں تب نکال پا رہا ہوں تب بھائی میں نے تھوڑا سا آرام کر لیا کیونکہ اس روح میں اتنے ایموسنل ورڈ تھے کہ بھائی میرا بھی دل دوکھنے لگا تھا خیر کوئی نہیں آپ کو میری آواز سہی ان سبدوں کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اب جیان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر یہاں پر ہونٹیانڈی بھی کہنے لگتا ہے کہ جیان میرا تو تمہیں دھنیواد کرنا چاہیے کہ میں نے تمہاری پتا کو اب تک جندہ رکھا ہے عورت عورتوں میں پتا ہے نا یہ صرف ایک نورمل ہومن تھے مجھے انہیں جندہ رکھنے کے لیے بہت ساری گولیوں کو کھلانا پڑا اور ان گولیوں کی بجے سے ان کا کلٹیویسن لیول بڑھ گیا اور جیڈاو ہونگ تک پہنچ گئے اور جتنا میں جانتا ہوں ایک نورمل بندے کو ڈاو ہونگ تک پہنچنے میں اپنی پوری جندگی نکال دیتا ہے اور اگر میں تمہارے پتا کی مدد نہیں کرتا تو تمہارے پتا تو پہلے ہی نکل چک گئے ہوتے اب بھائی جب جیسی ہمارے جان ہون ٹیانڈی کی ایسی باتیں سنتا ہے نا تو ہمارے جان چلتا ہے تو ہون ٹیانڈی سے ایک دم اپنی خوفناک آج میں کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں کروں گا نا تمہارے دھنے بات بس انتجار کرو تم اور بھائی جیسی ہمارے جانڈی کہتا ہے نا تو ایک دم یہاں پر سانتی چھا جاتی ہے ہمارے جان کی گروب میں اور تو ہون ٹیانڈی کی گروب میں بھی سانتی چھا جاتی ہے جب ہمارا جان یہاں پر کہتا ہے کہ میں تمہارا دھنے بات کروں گا بس انتجار کرو سمیہ کا میں جیان اس بات کا احسان تم سے ضرور چکا ہوں گا جو تم نے میرے پتا کے اوپر کیا ہے اور بھائی جب یہاں پر ہمارا جان کی آباز گونجتی ہے نا تو سمجھ رہے ہو مول یہاں پر کیسا ہو جاتا ہے اب جیسی ہمارا جان یہ سبد کہتا ہے نا تو یہاں جن لے ان سبھی کی سبھی ایک دب کانپ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جیان نے جو یہاں پر سبد کہیں ہیں نا وہ ایسے سبد ہیں مانو وہ سامنے والے انسان کا نام ہو نسان اس دیو کی کونٹینینٹ سے مٹا دینا چاہتا ہو خاص کر ہمیں اب ہون ٹیانڈی کو بتا جاتا ہے جس کا چہرہ کانپ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہون ٹیانڈی کو اب جیان کو دیکھ کر جیو جوان کی یاد آنے لگتی ہے جس نے اسے بہت پیٹا تھا یہاں پر ہون ٹیانڈی سمجھ جاتا ہے کہ جیان ساید اب جیو جوان سے بھی آنگ نکل چکا ہے اور تو اور اگر آپ اس جیان کے لڑکے کو موقع دیا گیا تو یہ پکہ ہون ٹیانڈ کو نشت نابود کر دیگا اب اتنے میں ہمارے جیان کو بتا جاتا ہے جو کہ ایک دم کھڑا ہوگا ہوتا ہے ہمارے جیان چلتا ہے تو اپنی دو بار چھٹکیوں کو بجاتا ہے اب جیسی ہمارے جیان دو بار چھٹکی بجاتا ہے نا تو اس کے ہاتھ میں پراشن جیٹ ٹوکن سوری تاوسی پراشن جیٹ ٹوکن دکھنے لگتا ہے ہمارے جیان یہاں پر نکلی جیٹ کا اپیوگ نہیں کرتا بولا جائے تو ہمارے جیان نے پراشن جیٹ ٹوکن کا ڈبلیکٹ بنانے کی کوسس کی تھی لیکن ہمارے جیان اسے بنا نہیں پایا تھا اس لئے ہمارے جیان یہاں پر اور رینل تاوسی پراشن جیٹ ٹوکن ہی نکالتا ہے اب جیسی ہونٹ لانڈی ہماری جان کے ہاتھوں میں تاوسی پراجن جیٹ ٹوکن کو دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم لالا چاہ جاتا ہے اسے پانے کے لیے اب اتنی میں دوبارہ سے ہمیں جیان کے پادر کو بتا جاتا ہے چونکہ ہماری جان کو سامنے کڑا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر جیان کے پادر سمجھ جاتے ہیں کیا سپیس میں جو بھی بندے ہیں نا وہ بہت ہی جاندہ پاورپل ہیں اور تو اور جیمائی ایمپائر میں ڈاؤ وینگ ڈاؤ ہانگ اور ڈاؤ جونگ لیویل والے بندے رول کر سکتے ہیں لیکن وہ والے بندے یہاں پر چیٹیوں کے سامن ہیں بولا جائے تو آئی سیمپرائر یا پھر ایون سنجیسے بندے یہاں پر چیٹیوں کے سامن ہیں تو دندی میں بولا جائے تو ڈاؤ ووینگ اور ڈاؤ جونگ والے بندوں کی یہاں پر کوئی بھی عجت نہیں ہے یہاں پر ہماری جان کے ہاتھوں میں تاوسی پراجن جیٹ ٹوکن کو دیکھتا ہے نا تو ہونٹیانڈ کی آنکھوں میں ایک دم لالچ دیکھا جا سکتا تھا ہونٹیانڈی سمجھ جاتا ہے کہ اگر اسے لاش ٹوکن بھی پرابت ہو گیا نا تو وہ گوڈ لیول کو اچھیب کر لے گا اور اس سمیں اس دیو کی ورلڈ میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو اسے ٹک کر دے سکتا ہے بہت اور وہ اپنے چٹکیاں بجا کر وہ قبیلہ یان قبیلہ لین قبیلہ ساری ساری لے قبیلہ جیسے قبیلوں کو ختم کر دے گا اس دیو کی ورلڈ چاہن کا نامو نسان مٹا دے گا لیکن اب ہونٹیانڈی چلتا ہے تو ایک پل سپنے دیکھنے کے بعد جو اس کی آنکھوں میں لالا ستینہ اسے بلا دیتا ہے اور یہاں پر ہمارے جان کی اور دوبارہ سے دے کر کہنے لگتا ہے کہ جان میرے ساتھ کوئی بھی چطرائی مت کرنا کیونکہ میرے لیے تمہارے ڈیٹ کو مارنا کسی چیٹی کے مارنے کے برابر ہوگا اور بھائی صاحب یہیں ہمارے جان بھی ہونٹیانڈی کی بات سمجھ جاتا ہے کہ ہونٹیانڈی کیا کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہمارے جان نے کوئی بھی گڑھ بڑھ کینا تو وہ اس کے پتا کو جندہ نہیں چھوڑے گا اب اتنے میں ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر تاوسی پراشن جیٹ ٹوکن کو ایبلی پلیم میں لپیٹ کر تیجی سے مطلب کہ آرام آرام سے ہونٹیانڈی کی اور جان ہی لگتی ہے اور بھائی ہونٹیانڈی چلتا ہے تو بلیک کلر کی جیل میں اس کے پھادر کہتی نا ہمارے جان کے اس جیل کو آرام آرام سے ہمارے جان کی اور آنگہ ڈھاکیلنے لگتا ہے اب تھوڑے سمیتہ کیسے ہی چلتا رہتا ہے ہمارے جان چلتا ہے تو وہ آرام آرام سے تاوسی پراشن جیٹ ٹوکن کو ہونٹیانڈی کی اور سرکاتا ہے اور بھائی ہونٹیانڈی چلتا ہے تو وہ اس جیل کو ہمارے جان کی اور ساکراتا ہے اور بیچتا ہے اب جیسی ہمارے جان اس پریجن کو اپنی اور آتا ہوا دیکھتا ہے نا اس پنجرے کو اپنی اور آتا ہوا دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان ترند آنگا بڑتا ہے اور اس پنجرے کو پکڑ لیتا ہے اب جیسی ہمارے جان اس پنجرے کو پکڑتا ہے نا تو یہ پنجرہ ایک دم چکنا چور ہو جاتا ہے اور ہمارے جان چلتا ہے تو اپنی ڈیڈ کو اس پنجرے سے باہر نکال لیتا ہے اب اتنے میں ہمیں دوسری سائز ہونٹیانڈی کو ہی بتا جاتا ہے جو کہ اس پراچین تاوسی جیٹ ٹوکن کو پکڑ لیتا ہے اب جیسی ہونٹیانڈی اس پراچین جیٹ ٹوکن کو پکڑتا ہے نا تو پہلے تو ایک پل کے لیے اسے دیکھتا ہے اور پر دیکھ دیکھ پر جوٹ جوٹ سے ہسنے لگتا ہے اور طور ہونٹیانڈی کی ہسی پورے آسمان میں گونجنی لگتی ہے اب اتنے میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کہ اپنے پھادر کو لے کر ہیولی الائنس والے بندوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اب جیسی ہمارے جان یہاں پر پہنچتا ہے نا تو جو ہمارے جان کی پھادر تھے نا وہ جان کی گالوں پر ہاتھ رکھ کر جان کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ سپنا تو نہیں دیکھ رہے ہیں انہوں کے اس دن کا انتجار انہوں نے پچھلے ایک دساک سے کیا ہے بولا جائے تو دس سال سے وہ اس دن کا انتجار کر رہے ہیں کہ ساید کوئی چمکستکار ہو اور انہیں ہونٹ کلین سے کوئی آجات کروائے اور وہ دوبارہ سے اپنے بیٹے سے مل سکیں اب بھائی صاحب اپنے پتا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر ہمارے جان بھی حیران ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ساید ان کے پتا کو اس کے پتا کو ابھی تک بسواز نہیں ہوا ہے کہ انہیں ہونٹ کلین سے بچا لیا گیا ہے بولا جائے تو آجات کروائے لیا ہے اور اس کے بیٹین ہے لیکن اب اتنی میں ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر اپنے پتا کے سامنے گھڑنوں کے بھر بیٹھ جاتا ہے اب جیسی ہمارے جان یہاں پر اپنے گھڑنوں کے بھر بیٹھتا ہے نا تو یہاں پر جان کی پتا کو کچھ یاد آ جاتا ہے اور یہاں پر جی اور جھان کہنے لگتے ہیں کہ یہ سچ میں یہ سچ میں صوبیان تم ہی ہوئی صوبیان تم ہی ہوئی اور ہاں جیان تو میں ہمارے جان سے پیار سے کہتا ہوں اس کا اصلی نام تو صوبیان ہی ہے اب جیسی ہمارے جان گھڑنوں کے بھر بیٹھتا ہے نا تو یہاں پر جی اور جھان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں عورت اور بیٹے اور پتا کے ایسے ملن کے قارن جو ہیولی آلائنس کے لوگ تھے نا وہ بھی تھوڑے کاموس پڑ جاتے ہیں بولا جائے تو تھوڑے سے اداس ہو جاتے ہیں اب اتنی میں جی اور جھانگ چلتے ہیں تو یہاں پر جیان سے کہنے لگتے ہیں کہ جیان جلدی ہوتو ہم یہاں سے چلتے ہیں حالانکہ جی اور جھانگ یہاں پر یہ بھی سوچ رہے تھے کہ انہوں نے جیان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے جیان سٹرونگ ہو سکے بولا جائے تو ایک پتا کا کرتب بھی ہوتا ہے نا کہ اس کے بیٹے کو وہ سب سے بیسٹ چیزیں دلائیں بولا جائے تو اس دنیا میں ٹریننگ کرنے کے لیے دو چیزیں رہتی ہیں یا تو وہ آدمی اپنے دم پر پاور پھولو یا پھر اس کا پتا اتنا پاور پھولو کہ وہ سب کچھ ایک دم پہلے سے ہی تیار کر دے کہ بیٹا تجھے ایسے ایسے ٹریننگ کرنا ہے اور تو پاور پھول ہوتا چلا جائے گا تو یہی بات جی اور جھانگ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے جیان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے کہ جیان پاور پھول ہو سکے بولا جائے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے زیادہ کچھ بھی نہیں کر پائے حالانکہ یہاں پر ہمارے جان کے فادر جان کی پاور کے بارے میں بھی جائیں جانتے کہ ہمارے جان اس دنیا کے اب ٹاپ لوگوں میں سے ہے اب جیسی ہمارے جان کے پتا یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلو تو ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر اپنے پتا سے کہنے لگتا ہے کہ پتا جی میں نے کہا ہے چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی آپ سب ملنے کے لیے آنے والے ہیں ایک بار میں جب یہاں کا معاملہ پوری طرح سے سیٹ کر دوں گا تو ہم باپس سے گھر چلیں گے اور پھر آہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی سے مل سکتے ہیں اب بھائی صاحب ہے کہتی ہمارے جان چلتا ہے تو ہیولی آلائنس کے کچھ بڑوں کو عادیش دیتا ہے کہ میرے پتا کی رکشہ کرو اب بھائی صاحب جیسی ہمارے جان یہ کہتا ہے نا تو ہیولی آلائنس کے بہت سارے ایلڈر تس سب پندرہ ایلڈر جو کی تو ڈاؤ جوان کے نائن سٹار کی ایک دم پیک لیبل پر تھے اور تو اور کچھ لیبل ایلڈر تو مطلب کہ کچھ بڑے تو وان سنگ لیبل پر بھی تھے وہ آتے ہیں اور جیو جوان کو ایک دم چار طرف سے گھیل لیتے ہیں ان میں سے یہ ایک ایلڈر کہنے لگتا ہے ہمارے جان سے کہ چھوٹے لیڈر ایک دم نشچند رہیں ہمارے ہوتے ہوئے جیو جھان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اب جیسے جیو جھان یہ محسوس کرتے ہیں کہ آس پیس میں جتی بھی بندے ہیں نا ان کی پاوروں سے کئی گنات زیادہ ہے تو جیو جھان ہیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار اتنے سارے بندے جیان کی بات کیوں مان رہی ہیں حالانکہ جیو جھان کو پتا نہیں تھا کہ جیان کی پاور کتنی ہے کہ اتنے سارے بندے اس کی ایک ہی بات کہنے پر ان کی رکشہ کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں جیو جھان سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں اتنے سالوں میں جیان اتنا تو پاور پل نہیں ہو گیا ہے کہ وہ پورے جیو کلین کی اکلی رکشہ کر سکے حالانکہ جیو جھان یہاں پر بہت ہی الجھن اور بہت ہی سوچتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اتنے میں ہمارے جھان چلتا ہے تو اپنی ڈیڈ سے کہنے لگتا ہے کہ ڈیڈ آپ چنتہ بلکل بھی نہ کریں یہ جتی بھی بندیں دیکھ رہے ہیں یہ سب ہی آپ کی رکشہ کریں گے مجھے کچھ معاملوں کو سل جانا ہے اور بھائی جاویہ کہتی اب ہمارے جان ملتا ہے اور یہاں سے جان لگتا ہے لیکن ہمارے جان جیسی یہاں سے نکلتا ہے تو ہمارے جان کا کلنگ انٹینٹر مطلب کہ کسی کو ایک دم مٹی میں ملا دینے والی چاہت چاروں طرف پھیلنے لگتی ہے اتنی میں ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر جوڑ سے چلا کر کہتا ہے یان جن لے ان ان لوگوں کے پار تاؤسی پراچن جیٹ ٹوکن کے سارے ٹوکن آ چکے ہیں اس لئے یاد رہے یہاں سے کوئی بھی جندہ نہ جانے پائے اور بھائی جاوے یہ آبات ہمارے جان کی پوری اس فیس میں گون جاتی ہے اتنی میں ہمیں ہونٹی آنڈی کو بتا جاتا ہے جو کی جوڑ جوڑ سے حسرہ ہوتا ہے اور ہاں میں نے پچھلی بار ہسکر اس لئے نہیں بتایا تھا کیونکہ میری روم میں کوئی آگیا تھا ٹھیک ہے لیکن اس بار ہونٹی آنڈی جوڑ جوڑ سے حسرہ ہوتا ہے اور مجھے مت سمجھنا ہونٹی آنڈی علاقی میں سندر تو ہوں ہونٹی آنڈی کی طرح ہی لیکن بھائی مجھے مت سمجھنا ٹھیک ہے اب جیسی ہمارے جانے چلا کر کہتا ہے نا تو آس پیس میں یان جن لے ان اور گو قبیلے کے ممبر تھے وہ بھی چلا کر کہتے ہیں کہ اپنے اپنی فورمیشن کو بنانا شروع کرو اب جیسی ہونٹی آنڈی یان جن لے ان گو ان بولے جائے تو تینوں قبیلیوں کو اپنے پاورپل فورمیشن بناتا ہوا دیکھتا ہے نا تو یہاں پر ہونٹی آنڈی کی بندے چلتے ہیں تو وہ بھی اپنا پاورپل فورمیشن بنانے لگتے ہیں اب اتنے میں یہاں پر ہونٹی آنڈی چلتا ہے تو جوڑ سے جللہ کر کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر سبھی لوگ ہر مانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں سبھی کو مٹی میں ملا دوں گا اور بھائی شاید یہ کہتی ہونٹی آنڈی جوڑ چاہشن لگتا ہے ایک بار اور اب اتنے میں ہمیں یان جن اور لے ان کو بتا جاتا ہے جو کہ ہونٹی آنڈی کو دیکھ کر بولے جائے تو اس کے ہاتھ میں تاوسی پراشن جیٹ ٹوکن کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتی ہیں کہ ہونٹی آنڈی ہمارا تاوسی پراشن جیٹ ٹوکن کو واپس کر دو بلے نا ہم تینوں ہیں انسین کلین ہونٹی آنڈی کا اس دنیا سے نامو نسان مٹا دیں گے اب بھائی شاید جیسی یان جن نے کہتا ہے نا تو جو ہونٹی آنڈی ابھی تک جوڑ جوڑ سے ہس رہا تھا وہ دوبارہ سے سانت ہو جاتا ہے اور تاوسی پراشن جیٹ ٹوکن کو دیکھ کر اسے اپنی اسٹوری جانگو ٹیم رکھ لیتا ہے اب اسٹوری جانگو ٹیم رکھنے کے بعد ہونٹی آنڈی چلتا ہے تو یہاں جن سے کہنے لگتا ہے کہ اچھا تم میرا ہونٹی آنڈی کا نامو نسان مٹا دوگے میں دیکھنا چاہوں گا کہ تمہارے پاس اس نے قابلیات ہے یا پر نہیں اب بھائی شاید جیسی ہونٹی آنڈی کہتا ہے نا تو یہاں پر گوئی آنڈ چلتا ہے تو بھو بھی ہونٹی آنڈی سے کہنے لگتے ہیں کہ ہونٹی آنڈی تم چاہے جتی بھی محنت کر لو میں پراشن جیڈ ٹوکن سے تاوسی جیڈ اور تاوسی گوڈ کی حویلیت میں کھولنے نہیں دوں گا اب بھائی شاید جیسی گویا نے کہتا ہے نا تو یہاں سے کہ پاس میں مطلب کی تھوڑی دوری پر ہیولی آلائنس کے بھی بہت سارے بندے کھڑے ہوئے تھے جن ویسے جیو چین پری ٹاور کا وہ لیڈر ایلڈر سینگڈونگ جیسی یودہ تھے وہ چلتے ہیں تو وہ بھی اپنی پاور کو ایک دم ریلیج کر دیتے ہیں اور چاروں طرف ایک دم رنگ برنگ یہ سکتیاں پھیلنے لگتی ہیں کیونکہ جو ہماری ہیولی آلائنس ہے نا بولا جائے تو ہماری جان کی ہیولی آلائنس ہے نا وہ بھی اب کسی بھی کلینس سے کمجور نہیں ہے اس لئے چاروں طرف ایک دم رنگ برنگ یہ سکتیاں پھیلنے لگتی ہیں اب اتنے میں ہونٹی آنڈی چلتا ہے تو یہاں پر گوئیان سے کہنے لگتا ہے کہ گوئیان تمہارے پاس آج سے ہزاروں سالوں پہلے ایک موقع تھا جب جیو کبیلی نے میری ہون کبیلے پر حملہ کیا تھا اور میں تم سے بھی بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جس دن جیو کبیلے گائب ہوا تھا نا اسی دن سے اس دنیا میں بولا جاتو اس دیو کی ورلڈ میں وہ لاسٹ کلین بھی گائب ہو گیا تھا جو مجھ سے جیس سکتا تھا اور بھائیس ابھی ہے کہتی ہونٹی آنڈی دوبارہ سا ہزنے لگتا ہے آپ اتنے میں لئی کلین کی لیڈر کو لئی ان کو بتا جاتا ہے جو کہ ہونٹی آنڈی کو ایسا ہشتہ ہوئی دیکھ کر ایک طور پگلیا جاتا ہے لئی کلین کا لیڈر چلتا ہے تو یہاں پر ترنت عدیش دیتا ہے کہ لئی کلین کی غسل بڑھو سنو اچھی طرح سے نائن لائٹننگ اس نے ایک فورمیشن کو بنانا شروع کرو آج میں ہون قبیلی کا نام نشان مٹا دوں گا اور پھر کیا اسے کے ساتھ یہ فورمیشن یہاں پر بننے لگتا ہے اور یہ ویڈیو بھی انڈ ہو جاتی ہے اور ہاں اسے میں نے تین چار پارٹوں میں ریکوڈ کیا ہے اس لئے آب آج میں تھوڑا بہت چینجز ہے ٹھیک ہے ایجسٹ کر لینا بھولی تک ٹھیک ہے اور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹک کیر اور ہاں یار چینل کو سسکرائب کر دینا تو ٹک کیر بھائی